سلام نمستہ سسری کال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے ہماس نے ایئر بیس کو اسرائیل کے ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے جورڈن کے بورڈر کے قریب جو ایئر بیس ہے اسرائیل کو اس کو نشانہ بنایا ہے جہاں دوستو کفیل ایئر بیس ویڈیو میں دیکھئے کفیل ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے بھینکر آگ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کفیل ایئر بیس کے بلکل قریب خطرناک آگ لگی ہے ہماس نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم پوری طاقت کے ساتھ اب میدان جنگ میں کوچھ چکے ہیں جہاں پر اسرائیل کے پردان منطری نیتر یاہو نے ایک طرف کہا تھا آج ستر دیشوں کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا ہم بیزٹر کے سامنے کہا تھا کہ میں جنگ کو روک رہا ہوں ہم اور زیادہ وار نہیں چاہتے ہیں جس سے یہ کلیر ہو گیا تھا کہ بھئیہ ہوا سنت ہو گئی ہے اسرائیل کی اور اب ایکسپرٹ کے مطابق یہ جب چیزیں ہونے لگی ہیں آج شام کو چھہ ویہ کے بعد سے تو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ اتحاس میں سب سے بڑی جنگ اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ میں ہونے والی ہے امریکی نیوز ایجنسی ایکسیس جہاں اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اب سب سے بڑی جنگ سب سے بڑی کونفلکٹ ان دونوں کے بیچ میں ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں ہونے والی ہے تصویر آپ کو دیکھئے دوستو اب ایک تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے اب اسرائیل کمزور پڑ رہا ہے اس نے اپنی پوری طاقت کا استعمال تو کیا ہے لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی طاقت اتنی خطرناک طاقت کے سامنے بھی فلسطین اور غازہ کے لوگ روک نہیں رہے ہیں اب وہ علاقہ جو علاقہ اسرائیل کے چھتر میں آتا ہے وہاں پر بھی زبردست پردرشن چالے ہو گیا تصویر آپ کے سامنے عمل فہم علاقہ ہے جو کہ اسرائیل کے انڈر آتا ہے اور زبردست طریقے سے فلسطین لوگ وہاں بھی نکل کر پردرشن کر رہے ہیں جی ہاں دوستو یہ ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رضا غافی پیش کر رہا ہے دوستو اسے کے ساتھ آپ کو بتا دو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا جا رہا ہے اور دو چینل ایسے اسرائیلی ہیں جو اس بات کو پہلے ہی بول چکے تھے لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کہ بیک فوٹ پر آ رہا ہے اسرائیلی ہیں اور یہ بات شام کی چھ بجے والی ریپورٹ میں ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ انہیں تنیاہو بیک فوٹ پر آ رہا ہے اسرائیل کے چینل تھرٹین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج کی رات بہت خطرناک ہو سکتی ہے غازہ کے لیے ہر رات خطرناک ہے لیکن اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ رات اسرائیل کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے یا نہیں آپ کو بتا دوں ہماز نے آج پہلی بار اپنی پوری طاقت کا پردرشن کیا ہے اور کئی میزائل کئی جگہ پر سکسسفولی داگ دیئے ہیں جو کہ آئرن ڈوم اسرائیل کا نہیں روپ پایا ہے اسرائیل کے چینل تھرٹین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آج رات سب سے خطرناک بمباری اسرائیل غازہ پر کر سکتا ہے سب سے خطرناک دوستو آپ کو بتا دوں جب سے یہ لڑائی شروع ہوئی ہے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے پہلی بار القصام کا یہ پہلا دن ایسا آج گزرا ہے جس میں ہر گھنٹے میں کئی میزائلیں داگی ہیں اور ایک میزائل کے بدلے ایک بمباری کے بدلے دس دس میزائلیں چھوڑی ہیں صبح سے شام تک اور ابھی بھی دونوں طرف سے میزائلیں جاری ہیں دوستو بمباری کے ساتھ ساتھ اب اسرائیل روکٹ فائر کرنے پہ بھی آ گیا ہے دوستو نیتن یاؤ کے پروقتہ نے یہ بیان دیا ہے آج نیتس بیان بتا رہا ہوں کہ چار ہزار ٹوٹل چار ہزار میزائلیں غازہ داگ چکا ہے اسرائیل پر اور آگے یہ بھی پہلے ہی در جتایا جا چکا ہے اور کہاں جا چکا ہے اسرائیل کے طرف سے کہ ہماز کے پاس بارہ ہزار سے زیادہ میزائلیں ہیں جسے ہم نہیں روک سکتے دوستو آپ کو بتا دوں پورا دن لگتار ہماز حملے کرتا رہا ہے سدورت کی تصویر ہمارے پاس آئی ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایسے بہت سارے علاقوں کے نام ہمیں پتا ہے پوری ڈیٹیل ہمیں پتا ہے لیکن کیونکہ تصویر اور ویڈیو ہمارے پاس نہیں ہیں تو وہ بات ہم یہاں نہیں کر رہے ہیں لیکن جس کی تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر یعنی غازہ میں اب بجلی کی بہت پرابلم ہے انٹرنیٹ کی کافی زیادہ پرابلم ہے اسی وجہ سے اب کئی بار ایسا ہوگا کہ فٹیج ہمارے پاس نہیں ہوگی صرف ہم آپ کو جانگاری دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ریپورٹ کو شیئر ضرور کیجے گا کیونکہ اتنی پکی اور سٹیق جانگاری کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا ورنہ ہماری یہ 56-57 بھی ریپورٹ ہو چکی ہے ایک بھی ریپورٹ آپ کی دعا سے غلط ثابت نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم نے جو ایک دن پہلے کہا ہے وہ ایک دن بعد دنیا کے سامنے سچ ہو کے آگیا ہے اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہیں نیچے ضرور کمنٹ کیجے گا لاز بڑن دواغے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجے گا انتظار کیجے گا اور بھی اپ ڈیٹ رات ہو یا دن ہو آپ سو جائیں گے لیکن ہم جاکتے رہیں گے